بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ایسا ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہومورک میں بھی آپ نے لونگ کسٹر نمبر 3 نیٹ رائٹنگ میں لکھ کر سینڈ کرنا ہے جی کلاس ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا پڑھا چکی ہوں فیوز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فیوز is a thin metal wire which allows a specific amount of current to flow through it فیوز جو ہے وہ اپنے اندر سے ایک specific amount کو current کو گزرنے کی اجازت دیتا ہے جو کہ ہماری چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتی ہیں اب uses of fuse یہ یہاں پہ میں آپ کو پہلے بھی پڑھا چکی ہوں it is a safety device it is a current exist the limited of fuse wire metal and break the current fuse fuse saves our electrical appliances from any damages fuse جو ہے ہمارے electrical appliances electrical devices کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہیں fuse is different relating any use for different appliances یہ ہمارے پاس fuse کی definition کے ساتھ fuse کے uses ہیں اس کو آپ نے اچھے سے یاد کر کے اس کو need writing میں لکھیں گے اچھا ہمارے پاس mcqs ہیں ان mcqs کو آپ نے fill in the blanks ہیں ان fill in the blanks کو need writing need اچھے سے یاد کرنا ہے اس کے بعد یہ mcqs ہیں ہمارے پاس یہ mcqs آپ کو کلاس میں نشان لگوائے جا چکے ہیں پچھلی کلاسز میں ٹھیک ہے ویڈیوز میں نشان لگوائے جا چکے ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے یہ آپ کے mcqs ان پیجز پر بھی آگے پیجز تک بھی آتے ہیں یعنی کہ پیج نمبر 91 پر ٹھیک ہے اس کے mcqs تیار کرنے کے بعد آپ نے کلاس ٹیسٹ ہمارے سٹارٹ ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے راؤنڈ کی تیاری ہوگی تو آپ نے اچھے سی راؤنڈ کی تیاری کرنی ہے اور اچھا ٹیسٹ دینا ہے